نمسکار دوستو میں ہوں ابھی انتو اور آپ دیکھ رہے ہیں فارمنگ انڈیا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں خرگوز فارم جس کا نام ہے آستا ریبٹ فارم جو کی جند ہریانہ میں ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خرگوز فارم میں کتنی لاغت آتی ہے اور اس سے کتنی کمائی ہوتی ہے پوری ایک ایک چیز جس کی آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں ہوا ریڈی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اس میں جو یونٹوں کے دوارہ خرگوز کا کام ہوتا ہے اس کی ایک یونٹ میں دس خرگوز رہتے ہیں جس میں سے سات مادہ یعنی فیمیل اور تین نر یعنی میل خرگوز رہتے ہیں اس پرکار ایک یونٹ میں دس خرگوز رہتے ہیں اور دوستو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں جو آستا ریبٹ فارمنگ کمپنی ہیں یہ اپنا پروجیکٹ کم سے کم دس یونٹوں پر دیتی ہے یدی آپ دس یونٹ خرگوز لے کے یعنی سو خرگوز لے کے خرگوز فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کتنی لاغت آتی ہے اور کتنی کمائی ہوتی ہے آپ کو بتا دیں دس یونٹ خرگوزوں میں سو خرگوز آتے ہیں جس میں سے ستر مادہ اور تیس نر خرگوز ہوتے ہیں خرگوز کا جو پریگننسی پیریٹ رہتا ہے 28 سے لے کے 32 دن تک کا رہتا ہے اسے ہم ایک مہینہ مانتے ہیں کہ ایک مہینے میں خرگوز بچہ دے دیتا ہے اور ایک مہینے کا انترال اسے دیا جاتا ہے تو اس پرکاہ سے خرگوز دو مہینے میں ایک بار بچہ دیتا ہے اور سال میں لگ بھگ چھے بار بچہ دیتا ہے اور ایک بار میں دو سے لے کے بارہ تک بچہ دیتا ہے اس کا عوصت پانچ مانتے ہیں کہ یدی ستر خرگوز پانچ بچے بھی دیں تو ساڑھے تین سو بچے ہوتے ہیں ایک خرگوز کا بجن تین سے چار مہینہ میں دو سے ڈھائی کلو یا تین کلو تک ہو جاتا ہے یدی ہم اسے دو کلو مانے تو ساڑھے تین سو خرگوز کا بجن سات سو کلو یعنی سات کوئنٹل ہو جاتا ہے اور جو اس کا ریٹ ہوتا ہے سیل کے لیے بے ہوتا ہے دو سو سے لے کے ڈھائی سو تین سو تک ہوتا ہے یہ کوئی نشجد نہیں ہوتا ہے کہ یہ دو سو میں جائے گا یا ڈھائی سو میں یا تین سو پر کیجی کے حساب سے اس کا ریٹ سردیوں میں بڑھ جاتا ہے اور گرمیوں میں اس کی مانگ تھوڑی کم ہو جاتی ہے اس لیے اس کا ریٹ گرمیوں میں گھٹ جاتا ہے یدی ہم اس کا ڈھائی سو روپے کیجی کے حساب سے ریٹ مانے تو اور یدی ہم ساڑھے تین سو خرگوزوں کا بجن سات سو کلو ڈھائی سو روپے ریٹ کے حساب سے مان کر چلیں تو ان کا مول لگ بھگ ایک لاکھ پچتر ہزار روپے ہوتا ہے دوستو یہ ہے کہ آپ دو مہینے میں خرگوز کو بینچ کر اس کے اتنا منافع لے سکتے ہیں دوستو اب اس کی لاغت نکالیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جو خرگوز کا بچہ ہوتا ہے وہ بیس سے پچیس دن تک اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے صرف اور اس کے بعد ایک ٹائم جارہ اور دن میں لگ بھگ پچاس گرام دانہ کھاتا ہے یدی ہم اس کے تین مہینے کا پورا خرچ اور ساڑھے تین سو بچوں کا پورا خرچ نکالیں تو لگ بھگ پچیس سے تیس ہزار روپے آتا ہے اور یدی ہم پوری دوائی موائی اور لیور کا خرچ سب ملا کے لگ بھگ چالیس ہزار روپے مان سکتے ہیں تو اس پکار ایک لاکھ بیس ہزار آپ اس کے ایک لوٹ کو دو مہینے میں بیچ کر کما سکتے ہیں لگ بھگ ایک مہینے میں اس سے پچاس ساٹھ ہزار روپے آپ آسانی سے کما سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ اتنے کھرگوش ہم بینچیں گے کہاں اور ہم سے لے گا کون تب آپ کو بتا دیں کہ جس کمپنی سے آپ یہ کھرگوش لوگے وہی کمپنی آپ سے یہ کھرگوش لے لیتی ہے آفتہ ریبٹ فارمنگ کمپنی ہے یہ کمپنی لگ بھگ دھائی سے تین لاکھ روپے کے بیچ دس یونٹ کھرگوش یعنی سو کھرگوش آپ کو دے گی جس میں وہے ان کھرگوشوں کے پنجرے ان کو پانی پلانے کے برطن دانہ کھلانے کے برطن باقاعدہ پوری ٹریننگ اور جب آپ کا مال تیار ہو جائے گا تو اس کے ٹرانسپورٹ کے پیسے بھی وہے خود دے گی آپ کا مال تیار ہو جائے تو آپ انہیں لگ بھگ کچھ دن پہلے پانچھ دن پہلے سوچت کر دیں پھون سے تو وہے آ کر آپ کے گھر سے آپ کے خرگوش لے جائے گی اور آپ کا پیمنٹ بہیں پر پے کر دے گی آپ کو دے دے گی تو اس پہ کار اس میں بیچنے کے بلکل جھنجت نہیں ہے اور یہ کمپنی جو کونٹریکٹ کرتی ہے باقاعدہ ایگریمنٹ کرتی ہے پورا کونٹریکٹ کا پورا ایگریمنٹ ہوتا ہے جس سے اس میں فراڈ ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں یہ کمپنی جو آپ کو خرگوش دے گی بھے خرگوش پانچ سال تک بچے دیں گے یدی ان کے بیچ میں کوئی خرگوش یعنی بچہ دینا بند کر دے یا اسے کوئی بیماری ہو جائے تو بھے بھی یہ کمپنی خرگوش آپ کے ایکسچینج کر لے گی یعنی بدل لے گی تو دوستو اس پہ کار آپ آستہ ریبٹ فارمنگ کمپنی سے لگ بھگ دھائی سے تین لاکھ روپے میں دس خرگوشوں کی یونٹ یعنی سو خرگوش لے کے سال میں لگ بھگ پانچ لاکھ روپے آسانی سے کما سکتے ہیں اور یدی آپ کو یہ بیجنس اچھا لگے تو آپ اسے اور بڑھا سکتے ہیں جس سے آپ کی انکم بھی ڈبل ہو جائے گی اسے آپ اکیلے صبح دو تین گھنٹے اور سام کو دو تین گھنٹے کام کر کے آسانی سے چلا سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی محلہ ہو وہ بھی اسے آسانی سے چلا سکتی ہے اس میں محنت بہت کم لگتی ہے اور اس سے انکم بہت اچھی ہوتی ہے آستہ ریوٹ فارمنگ کمپنی کا کونٹیکٹ نمبر سکرین پر دیا جا رہا ہے جس پر بات کر کے آپ ان سے پوری جانکاری لے سکتے ہیں اور آپ کو ٹیننگ پہلے دی جائے گی اس کے بعد میں خرگوش دیے جائیں گے اور جب آپ کے فارم پر خرگوش آ جائیں گے تب ایک ٹرینر آئے گا بھے آپ کے فارم پر کچھ دنوں تک رکے گا اور پورا سب بتائے گا کہ آپ کو کیا کیسا کرنا ہے کھانا کب دینا ہے کتنی ماترہ میں دینا ہے اور دوستو اور ادھگ جانکاری کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر سمپر کر لیں دوستو اس کام میں دھوکہ باجی بھی بہت ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ پہلے پتہ کریں کہ آپ جونسی کمپنی سے خرگوش لے رہے ہیں وہ کتنی پرانی کمپنی ہے یا مارکٹ میں کتنے سمجھ سے کام کر رہی ہے اور اس نے کتنے فارم کھل بائے ہیں اور ہو سکے تو آپ ان کے فارم پر بیجٹ کریں اور اس کسان سے ڈائریکٹ پوچھیں کہ اس میں کیا کیسا کام ہے کیسا پروفٹ ہے اور کمپنی اپنے کو فل گائیڈ کرتی ہے یا نہیں اس کے بعد پوری تسلی کرنے کے بعد ہی آپ خرگوش لیں آپ کسی بھی یا میری یا اور کوئی بھی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر ڈائریکٹ خرگوش نہ لیں اس کے لیے آپ اس کے باقاعدہ فارم پہ جائیں اور پوری ڈیٹیل پر آپت کریں ٹیننگ لیں اس کے بعد ہی خرگوش لیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جے ہند جے بھارت